انیس سو ستاسی کا سال بھارتیہ فلموں کی دنیا میں نئی امیدوں کا سال تھا پچھلے دو ورشوں کے عرصے میں فلم جگت کو کئی توفان جھیلنے پڑے تھے بمبئی کے فلم ادیوک کی لمبی ہرتال اور ویڈیو کی جالسازی کے مسئلے نے مل کر کافی دکتیں کھڑی کی تھی ان سبھی مصیبتوں کے حلقہ ہونے کے بعد ہندی فلموں کی دنیا میں نئی حلچل کے سنکیت ملنے لگے جوش اور امید کے آثار فلموں کی تعداد میں بھی نظر آئے انیس سو ستاسی میں کل ملا کر نو سو سے بھی زیادہ فلمیں بنی باکس آفیس پر ہندی فلموں کی کامیابی نے بھی فلم ادیوک کی حالت کے بارے میں آشا اور اکساہ کو بڑھاوا دیا دوسری طرف انیس سو اٹھاسی کے آرمب میں پریویندرم کے فلم اتصاب نے بھارتی فلموں کے سلسلے میں ایک بلکل الگ تصویر پیش کی اب کی بار فلم اتصاب کے پینوریما کھنڈ کے لیے ہمیشہ کی طرح اککس فلمیں جھٹانا بھی مشکل ہو گیا اور آئیو جکوں کو صرف اٹھارہ فلموں پر ہی سنتوش کرنا پڑا پینوریما کھنڈ شروع ہی سے بہترین فلموں کا پیمانہ رہا ہے اور اس سے ودیشی جانکاروں کو چنی ہوئی بھارتی فلموں کا جائزہ ملتا رہا ہے لیکن اس بار جانے مانے فلم سمیقشکوں کو اس کھنڈ سے ساف طور پر نراشہ ہوئی موسیقی 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 نیراشا کا یہ احساس ان فلموں کی حالت سے جڑا ہوا ہے جنہیں بہت سے لوگوں نے نئے بھارتیے سینیما کا نام دیا ہے سمانانتر فلموں کے اس آندولن نے بھارتیے فلموں کی مکھے دھارا کو چنوٹی دینے کی کوشش کی تھی اور کسی حد تک سفلتا بھی پائی تھی اب اس دھارا کے انیک فلمکار باتچیت کے دوران نا امیدی ظاہر کرتے ہیں اس نئے سینیما کو میں اس پریپکش میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ چلا تھا ایک بڑی مومنٹ کا پرامیس لے کے لیکن نے گھنی کیا جا کہ کرتے ہیں یہ کنی کی ضرورت ہے جانے وہ کنی چاہوں گا کنی چاہے ساتھ کنی چاہے کنی چاہے پر ساتھ کنی چاہے کنی چاہے کن� ڈاکا تک کھنا کنی عشان سمسیاؤں پر نظر ڈالی جائے تو وہ ساف دکھائی دیتی ہیں سمانانتر فلموں کے لیے پیسہ جھٹانا سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے اس کے بعد جب یہ فلمیں بن کر تیار بھی ہوئی ہیں تو انہیں وطرت کرنے میں اور بھی بڑی بادھائیں سامنے آئی ہیں آج انیک فلمیں دکھائے جانے کی امید میں وطرن کا انتظار کر رہی ہیں ان میں سے آخری ہندی فلم جو درشکوں تک پہنچنے میں سفل ہوئی وہ تھی نردیشک کیتن مہتا کی مرچ مسالہ چینما کی ان دکھتوں کو ویڈیو کے چلن اور جالی ویڈیو کے دھندے نے اور بھی بڑھایا ہے دوسری اور ٹیلی ویژن کے انوکھے وستار نے ایک اپنا ہی سنسکار پیدا کیا ہے ان ساری کٹھنائیوں کے چلتے سامانان تر فلموں کی بہتی ہوئی دھارہ ایک رکی ہوئی لہر جان پڑتی ہے مرتے ہوئے مریض کی طرح ہے بہت سخت بیمار ہے بچنے کی کوئی امید نہیں لگتی سوال اٹھتا ہے کہ یہ نیا سینما سینما ہے کیا چیز اور اب تک چلی آ رہی فلموں سے کن ارثوں میں الگ ہے نئے ہندی سینما کی شروعات مجھے لگتا ہے کہ آزادی کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو بیمل روائے اور محبوب جیسے فلم میکر کے ساتھ شروع ہی ان کی فلمیں جیسے مدر انڈیا اور دوبی کا زمین پرک جس میں ایک الیکٹرال سسٹم کو لے کے سٹار کریٹ کیا گیا تھا اس طرح کی فلموں سے شروعات ہوئی پاتھر پانچالی to me in some ways is actually the watershed mark of the new cinema because it was a film that looked and was completely different from anything that was being made or was made before that time بنگلا بھاشا میں بنائی گئی فلم پاتھر پانچالی پہلے کی فلموں سے قریب قریب ہر لحاظ سے الگ تھی نہ تو اس میں جانے مانے ستارے تھے نہ کوئی بنا بنایا فرمولا ستیجیت رائے نے ایک پرسدھ اپنیاز کو پوری سچائی کے ساتھ کلاتمک دھنگ سے فلمانے کی کوشش کی تھی چھوٹا بجٹ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کوشش میں سفل رہے کہ پاتھر پانچالی نے فلم کاروں کی ایک بڑی جماعت پر گہرہ اثر ڈالا اور فرمولا بدھ فلموں سے الگ سنیما کی نئی دھارہ کو وکسط کرنے میں یوگدان بھی کیا پاتھر پانچالی کے بعد ستیجیت رائے نے انیک چرچت فلمیں بنای اور نئے بھارتی سنیما کے اگرنی فلم کار کے روپ میں پرسدھ ہوئے آج دیش ویدیش میں ان کی فلمیں بھارتی سنیما کے بہترین نمونے مانی جاتی ہیں فلموں کا پرانا ڈھارہ جو آج تک نہیں بدلہ ہے کچھ بنے بنائے فورمولوں پر ٹکا ہوا ہے ہسی مزاک، مار دھارڈ، پیار محبت اور ہنسا کا مسالہ نکلی پرسنگ، بناوٹی کہانیاں، حقیقت سے کٹے ہوئے پاتھر اور بے مطلب ناچ گانے پردے پر ایسے رنگین سپنوں کا سنسار رچنے والوں کا کہنا ہے کہ درشک ایسا ہی منورنجن چاہتے ہیں کچھ دنیا سچائی کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ دنور سچائی دیکھتے ہیں ان کے من کو کچھ آرام چاہیے اس لئے یہ فلمیں بنتی ہیں منورنجن کرنے کے لئے منورنجن کیا ہے منورنجن صرف یہ نہیں ہے کہ ناچ گانا ہو یا ایک مائنڈلیس قسم سے چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے منورنجن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی فلم آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ آپ دو گھنٹے تک کرسی پگڑ کے بیٹھے رہیں آپ کا دھیان پوری طرح سے اس میں لگا رہے ہیں منورنجن کے سلسلے میں اٹھائے گئے بنیادی سوالوں سے جوجنے کے علاوہ سمانانتر سینیما فلم کو کلاکریتی کے روپ میں پرستط کرنے کی کوشش کر رہا تھا فلمیں جیون اور سماج کی سمسیاؤں کا پریچے دے کر ان کے بارے میں گم بھیرتا سے وچار کرنے کے لئے بھی بنائی جانے لگے سکسید yet not trivialize سکسید yet not distort سکسید yet not simplify what is essentially a complex matter now that's the challenge 1979 میں مرنال سین کی فلم بھوان شوم پردرشت ہوئی بھوان شوم سے ہندی فلموں کے دروازے پر ایک نئی دستک سنائی دی مرنال سین نے ہندی فلموں کے عام ڈھرے سے الگ ہٹ کر نئے چہروں کے ساتھ ساف ستھرے ڈھنگ سے چھوٹے بجٹ کی فلم بنائی تھی اس میں نہ مار دھار تھی نہ ناچ گانے اور نہ دوسری قسم کا کوئی لٹکا جھٹکا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ فلم میں پورا پیسہ فلم فائنینس کورپوریشن نے لگایا تھا اچھی فلموں کو پروچسہت کرنے کے لیے سرکاری اور اردھ سرکاری آدھار پر جو سنستائیں گٹھت کی گئیں ان میں فلم فائنینس کورپوریشن کا نام پرمکھ روپ سے لیا جاتا ہے جسے بعد میں چل کر نیشنل فلم ڈیویلپمنٹ کورپوریشن کے روپ میں پنرگھت کیا گیا اس کے علاوہ کچھ انیس سنستائیں بھی اس دشا میں کام کر رہی تھی فلم کلا کو باقاعدہ سکھانے کے لیے پونہ میں فلم سنستان کی نیو رکھی جا چکی تھی اسی کے ساتھ دیشی ویدیشی فلموں کو حاصل کر کے انہیں سرکشت رکھنے کے لیے پونہ ہی میں راشتریہ فلم سنگرہالے بھی ستھاپت کیا گیا فلم انسٹیٹیو اور فلم فنانس کورپوریشن یہ دونوں جو ہے فلم انکوائری کمیٹی پاتھل صاحب جس کے صدایت کی تھی اس کمیٹی ریپورٹ کی جو ہے نتائج کے طور پہ یہ دونوں آئے اور ان دونوں کا مقصد یہی تھا کہ فلم ادیوگ کو کس طرح پروتصا دیا جائے فلم این کورپوریشن مراویی نمید شروعوریشن تترین نمید شروعور لگی ختم پیسی مناسب بپوریشن جو چیئی طرح فلم کترین ملابید ک حسو خدم پر کنید کس طرح بھی ختم پر کوئی ختم کریں کنید رایی فلمانسٹیو کیا بارے في دونوں کنید یا روی شروع کرتے ہیں تبین کترین کترiskt رویشن حقای رای یا یا جوانید رویشنٹیو کی ختم پر بھی پونہ کا فلم سنسٹھان ایک ایسی سنسٹھا ہے جہاں ابھینے کے ساتھ ساتھ نردیشن، سمپادن، چھائیانکن، دھونی اور انی تکنی کی پہلو ویجیانک اور نیوجت دھنگ سے سکھائے جانے لگے بعد میں ابھینے سکھانا تو بند کر دیا گیا لیکن نئے فلم کار اُبھر کر سامنے آتے رہے فلم سنسٹھان سے آنے والے فلم کاروں نے نئے سینما پر گہرا اثر ڈالا انیس سو انہتر میں نردیشک منی کول نے ہندی کے کتھاکار موہن راکیش کی کہانی پر اپنی فلم اس کی روٹی بنائی فلم فائنینس کارپوریشن کے سہیوک سے بنی اس فلم میں منی کول نے کسی طرح کا سمجھوتا کیے بنا اپنی سمجھ اور اپنے وچاروں کے آدھار پر پر پریوک کیے تھے حالانکہ یہ فلم اپنے لیے درشک تو نہیں جھٹا پائی لیکن کلا فلم کے روپ میں آج بھی میل کا پتھر مانی جاتی ہے بھارتی فلموں کی مکھ دھارا سے الگ ہٹ کر نئے سینما کا وکاس کرنے میں فلم سوسائیٹی آندولن اور انتر راشتریہ فلم سما روحوں کی بھی ایک مہتوپورن بھومکہ رہی ہے 1952 سے ہی بھارت میں آیوجت ہونے والے فلم سما روحوں کے مادھیم سے بھارتی فلمکاروں کو ویدیشی فلموں کی بدلتی ہوئی دھاراوں کا پریچے ملنے لگا تھا بھارتی فلموں کا ایک نیا سوروپ اُبھرنے لگا سمانانتر سینما نے اپنی پہچان قائم کی اور نئے فلمکاروں کی موجودگی بھی محسوس کی گئی اسی دور میں سینما کی نئی لہر شیطریہ فلموں میں بھی اُبھرتی نظر آئی بنگال میں نئے سینما کا آندولن پہلے ہی شروع ہو چکا تھا 1970 کے دشک میں ملیالی اور کنڑ فلموں میں بھی نئے قدموں کے نشان دکھائی دیئے اس بیچ کچھ نئے ملیالی فلمکاروں نے مہتوپورن نردیشکوں کی کتار میں اپنی جگہ بنائی ہے ان میں اڈور گپال کرشنن اور اروندن کے نام اُل لیکھنیا ہے 1972 میں شیام بنگال کی پہلی فلم انکر نے ہندی فلموں کے سفر میں ایک نئے موڑ کا سنکیت دیا ایک اچھا انبھاف تھا اچھا اچھا ایکسپیرین تھا مزا آیا بناتے وقت کام کرتے وقت مزا نہیں آ چلاتے وقت شاید یہی کارن ہے کہ آج شاشی کپور بڑے ستاروں والی بڑی فلم کے نرمان کی اور مڑ گئے ہیں نئے فلم کاروں کو سہیوگ دینے والے نرماتاؤں میں منموہن شیٹی بھی شامل ہے پہلا پکچر بنایا تھا چکرہ شاید ہم بڑے فلم نہیں بن سکتے آرٹسٹوں کا باجٹس کانٹرائٹس پیسے وہ سب تھا ہی نہیں تو we decided to make a small film چکر کے بعد جو ریسپانس چکرہ میں ملی ہے then we thought we should continue to make this kind of film چکر کے بعد منموہن شیٹی نے اردھ ستے کا نرمان کیا یہ نردیشک گووند نہلانی کی تیسری فلم تھی اور اس نے ہندی فلموں کی دنیا میں ایک نئی آشا کا سنچار کیا اردھ ستے کی بھاری سفلتا سے لگا کہ نئے سینیما نے آخر کار اپنی منزل حاصل کر لی ہے اور لیگ سے ہٹ کر بنائی گئی چھوٹے بجٹ کی فلم اور ہپ ہپ حرے آگھات اور ہولی جیسی فلموں کا نرمان کرنے کے بعد آج منموہن شیٹی کہتے ہیں کہ وہ سمان آنتر سینیما سے ناتا توڑ چکے ہیں نئے سینیما کے آندولن کو این ایف ڈی سی کی اور سے ملنے والے سہیوک کے باوجود آج سمان آنتر فلموں میں ایک تہراب نظر آتا ہے کشیتریہ فلموں سے بھی زیادہ ہندی فلموں میں جو امیدیں انیس سو ستر کے دشک میں ان فلموں نے جگائی تھی انہیں انیس سو اسی کے دشک میں دھکا سا لگا ہے موسیقا 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 موسیقی